اسلام علیکم میری برز آج بنانے لگے ہیں چنے کی دال گوشت گوشت ایک پاؤ کے قریب ہے اس میں ایک میڈیم سائز کی ڈال دی پیاز 1.5 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون لالپی سی میرچ 1.5 ٹی سپون پیسہ دھنیا 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں پیاز ایک میڈیم ڈال دی ہے اب ان سب چیزوں کے حد میں اس کو پکنے کے لیے چنے کی دالوں بننے کے لیے رکھوئی ہے یہاں پوائل ہو جائے گی تو میں اس کو اتار دوں گی یہ دیکھیں اب یہ پوائل ہو رہی ہے دان ہماری 50% گل چکی ہے دان 50% ہماری گل چکی ہے گوشت میں نے رکھ دی ہے بلنے کے لیے گلنے کے لیے سیٹی چلنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ پکائیں گے اس کو پھر کھول کے نیکس ٹیپ سٹارٹ کریں گے گوشت ہمارا گل چک ہے آپٹر 35 مینٹس اور اب میں نے اس میں ڈال دیا اوائل اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ون کپ آئل ایڈ کی اس کے اندر بیٹ کر دیئے کلار سائز کا ٹیماتر اچھے سے مکس کر کے اس کی بنائی کریں گے اوائل اور ٹیماتر ڈال کے دس میند بنائی کریں گے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ دس مینٹ ہو گیا ہے اوائل اور ٹیماتر ڈالیں اس کی بنائی کرتے ہیں اب ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ اب ان سب چیزوں کی اچھے سے بنائی کریں گے جب تک آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا بنائی کرتے ہیں مجھے چھ مینٹ ہو گئیں تقریباً اچھے سے بنائی کریں گے جب تک آئل سیپریٹ نہ ہو جائے پھر دیکھیں جی آئل ہو گیا ہے سیپریٹ بنائی ہو چکے اچھے سے تقریباً دس سے بارہ منٹ لگئے ہیں ہائی فلی میں بنائی بہت اچھے سے ہو گئی اب یہاں ڈال دیں گے چنے کی دال جو کہ 50% گوائی ہے چنے کی دال میں نے گوش میں ایٹ کر دی اس کو بھی گوش کے ساتھ 3 سے 4 منٹ اچھے سے بھونیں گے اس کے بعد ہاں کب پانی ڈال کے ایک بائل دیں گے اور دم بریانچ پر رب دیں گے جب تک دال کوپی گل نہ جائے گوش ہمارا تقریباً کمپلیٹلی گل چکا ہے اب دال کو پہلے 3 سے 4 منٹ ہمیں بھوننا ہے اس کے بعد پانی ایٹ کریں 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں 4 سے 5 منٹ ہو گئے اب اس میں ایٹ کر دیں گے ہاپ کا پانی ایک بائل آجئے تو لوپ لین پیس کو پکائیں گے تب تب تک چنے کی دال ایک بائل آئے گا تب تک پکائیں گے جب تک چنے کی دال اچھے سے گل نہیں جاتی اور اس کا پلیم کر دیں گے دم بالا بائل تقریباً آ ہی گیا ہے اگر میں کر دوں گے دم بلی آنچ اور پندرہ منٹ بعد چیک کریں گے آنچ میں نے کر دیا ہلکی دم بلی اور یہ کوکر ہے اس کا ڈھکن دست ایسی منٹ اوپر رکھ دیا ہے بن نہیں کیا سیٹیز لے رکھیں تاکہ اس کا آئل سٹیم بھر کے اوڑ نہ جائے پیسے ہی بن دائے ڈھکن ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ دال گلچے اچھے سے یہ فائنلی ویورز دیکھ لیں چنے کی دال کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا گلنے کے لیے گلگی اچھے سے اگر آپ بس ٹائم کام ہے تو آپ ایسا کریں گلاس میں پانی ڈالیں چنے کی دال ڈالنے کے بعد اس کو بھول لیں تین سے چار منٹ بوش کے ساتھ پانی ڈالیں ککر میں رکھنا چاہتے ہیں ایک سیٹی چلنے کے بعد آپ دو سے تین منٹ اس کو پکنے دیں بس پر چھوڑا بند کر دیں بہترین چنے کی دال گلچے گی فائنل روک آپ اس کی دیکھ لیں میں پیٹ میں کرتی ہوں ڈش آؤٹ اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اینڈ میں نے ڈالا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون زیرا پاودر ہرا دھنیا اور ہری ملچیں میرے پاس نہیں تھی آپ کے پاس ہو تو دم کے ٹائم پر ضرور ڈالیں ایک منٹ کا دم دیں اور بند کا در چولا تو چلے کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ یہ دیکھیں جی بہترین سے چنے کی دال گوش بن کے ہوگی ہے ریڈی چنے کی دال بلکل گلچوں کی ہے بلکل بھی نہیں کھولی اگر آپ کو میرے ایس پی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی